ہم سے کوئی پوچھ لے سورہ فلق بتا دو چلو لاؤد برابر فلق فلق کیوں لاؤد استعمال کیا اللہ تعالیٰ پتہ ہی نہیں ہے ہم خود کیا پڑھ رہے ہیں میں پتہ ہی نہیں امام کیا پڑھ رہے ہیں ہم پڑھتے ہیں ہم برکت کے لئے پڑھتے ہیں کیا آج ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں جا کے ایک پہاڑ پہ جا کے نوک کرے گا سر مار کے دے کے ہاتھ مار کے دے کے کتنا سخت ہے اللہ کہتے ہیں تمہارے دل اتنے سخت ہے رسول کہیں گے اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو پھیک دیا تا پیچھے شکایت کریں گے اللہ کے رسول اللہ سے کہ میری قوم نے ایسا کیا تا اللہ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم کیا قرآن پڑھتے ہیں ہم کیسا قرآن پڑھتے ہیں ہم سے کوئی پوچھ لے سورہ فلق بتا دو چلو فلق کیوں اللہ استعمال کیا اللہ تعالی صبح کے رب صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں کیا صبح کا رب کیا ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں فلق اور اتنا بڑا کونسپٹ آگے دنیا کی بڑے بڑے شہر کھڑی ہم کیا قرآن کو پڑھ سکے اللہ کے رسول رات کو کھڑے ہوتے تھے تو ان کا قرآن سے گزرنا مشکل ہوتا جنت والی آیت سے گزرتے تو اللہ سے دعا کر دے یا اللہ مجھے جنتی بنا دے جہنم والی آیت سے گزرتے تو دعا کر دے یا اللہ مجھے بچانے یہ قرآن کے حکوم میں سے ایک حق ہے لیکن ہم کیسے حاصل کریں گے پتہ ہی نہیں ہم خود کیا پڑھے میں پتہ ہی نہیں امام کیا پڑھا ہم تو ایک منوتنس مونٹوم کے اندر قرآن پر پڑھے ہوتے ہیں جہنم کی آیت آتی ہے انسان کی آواز پست ہو جاتی ہے جنت میں خوشی ہوتی ہے عذابوں کے اندر جاتا ہے انسان اللہ کے جو حکوم ہے اس میں رک جاتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے اللہ ایسے قرآن کو جنہا اللہ کے رسول پڑھا کرتے ہیں جب یہ اللہ کے رسول نے کہا جس نے قرآن تین دن سے کم میں ختم کیا اس نے قرآن کو سمجھا رہی یہ لیمٹ ہے اس کے آگے آگے پڑھ لو لیکن قرآن کو پڑھنے کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ ہم قرآن کو سمجھے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کا ایک اثر ہونا چاہیے جب تک ہم اس قرآن کو نہیں سمجھیں گے اور قرآن کو سمجھنے کا یہ میں اصول بتا دوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو پورا ترجمہ آنا چاہیے لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جب ایک انسان اس کو خود پڑھے یا اس کو سنے تو اس کی ایک کیفیت اندر سے بنے کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے وہ جو شائرانہ اس کے اندر طرز ہے وہ انسان کو مدھوش کر دیتا ہے قرآن کا ایسا انسان کے قرآن سے تعلق ہونا چاہیے ہم پڑھتے ہیں ہم برکت کے لئے پڑھتے ہیں ہم دلوں کو نرم کرنے کے لئے نہیں پڑھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آج ہمارے دل جو ہیں وہ ان پہاڑوں سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں کیٹو ماؤنٹ ایفریس اللہ کے نزدیک اللہ کہتا ہے یہ پہاڑ ہیں بڑے یہ قرآن کو نہیں سمال سکتے کیا ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں جا کے ایک پہاڑ بھی جا کے نوک کرے گا سر مار کے دیکھے ہاتھ مار کے دیکھے کتنا سخت ہے اللہ کہتا ہے تمہارے دل اتنے سخت ہے تم پہ قرآن حسن نہیں کرتا اور اللہ کے رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم دل کتنے ہی رعوف اور رحیم سخی حریص کہ ایمان لے کے آجائے ایمان لے کے آجائے ایمان لے کے آجائے لوگوں کے لئے اتنا وہ خیال اور کنسرن رکھنے والی ذات سوچیں کیا لیول ہوگا اور کیا جرم ہوگا لوگوں کا کہ اللہ سے شکایت کر دیں گے اپنی امت کی صبح فرقان میں کہیں گے رسول کہیں گے اے میرے رب اِنَّا قَوْمِ اتَّخَدُوا حَاظَنَ قُرْآنَ مَحْجُورَ میری قوم نے اس قرآن وہ پھیک دیا تا پیچھے ایک ہوتا ہے سامنے پھیکنا اس کی پھر بھی کوئی نوے ویلی ہوتی کہ سامنے تو ہے اور ایک ہوتا ہے پیچھے پھیک دینا جس چیز کی بالکل ویلی ہوتی حَاظَنَ قُرْآنَ مَحْجُورَ شکایت کریں گے اللہ کے رسول اللہ سے کہ میری قوم نے ایسا کیا تا اللہ اِنَّا قَوْمِ اتَّخَدُوا حَاظَنَ مَحْجُورَ سوال یہ ہے کیا ہم نے قرآن کو پھیکا ہے یا قرآن کو سینے سے لگائے یہ دو سٹیٹ ایس دنیا کے اندر آج ٹیسٹ میں بتا رہا ہوں میں ٹیسٹ دے رہا ہوں اب لوگوں کو جائیں جا کے اپنی علماریوں شیلف کے اندر قرآن کو جا کے چیک کریں مٹی تو نہیں ہے کہیں گے مٹی ہے نا اگر اللہ سے شکایت کرے گی شکایت کرے گی اللہ دنیا کی کم بھی ترین چیز کو انہوں نے کیا کیا اٹھا کے پھینگی تو اللہ کہتا ہے اللہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس کے پر ایمان لے کے آتے ہیں ہمیں یقفر بھی اور جو اس کا انکار کرے گا جو اس سے کفر کرے گا اللہ کہتا ہے یہی ہے جو لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں موسیقی موسیقی